بسم اللہ الرحمن الرحیم مقتعات اور میم ساکن کے قائدے اس سبق کو لے کر حاضر ہوا ہوں ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں انس اور یاسر دونوں طلبہ موجود ہیں آپ لوگوں سے بھی میں چاہوں گا کہ آپ لوگ بھی اس درس میں شریک ہو جائیں اور جس طریقے سے بچے سیکھ رہے ہیں آپ لوگ بھی سیکھنے کی کوشش کریں ہمارا آج کا پہلا درس ہے خروف مقتعات سب سے پہلے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ حروف مقتعات کس کو کہتے ہیں حروف مقتعات بعض صورتوں کے شروع میں ایسے حروف آئے ہوئے ہیں جو ایک ساتھ لکھے ہوتے ہیں لیکن ان کو الگ الگ پڑھا جاتا ہے حروف مقتعات ان حرفوں کو کہتے ہیں جو بعض صورتوں کے شروع میں آئے ہوئے ہیں ان پر حرکت اور سکون نہیں ہوتے ایک ساتھ لکھے ہوتے ہیں لیکن ان کو الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے مقتعات کے معنی ہی ہوتے ہیں کٹے ہوئے یعنی ان حرفوں کو کاٹ کاٹ کر الگ پڑھتے ہیں جس طریقے سے ہم نے مرکبات میں پڑھا تھا ایک ساتھ لکھے ہوئے ہوتے ہیں لیکن الگ الگ پڑھتے ہیں الگ الگ اس لیے پڑھتے ہیں کہ ان پر حرکت اور سکون نہیں ہوتے اگر حروف کے اوپر حرکت اور سکون ہو جائیں اور وہ مرکبات کی شکل میں آئیں تو ان کو لفظ یا کلمہ کہتے ہیں ان کو الگ الگ ہم نہیں پڑھ سکتے تو ہم کوئی اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ بعض صورتوں کے شروع میں جو حروف آئے ہیں الگ الگ ان کو پڑھا جاتا ہے اگرچہ کہ وہ ایک ساتھ لکھے ہوئے ہیں ان پر زبر زیر پیش اور جزم نہیں ہوتے حروف مقتعات میں بھی دو قسم کے مد ہوتے ہیں حروف مقتعات میں جو مد ہوتے ہیں ان کو مد لازم حرفی کہتے ہیں مد لازم حرفی اور اس کے اندر بھی جب حرف مد کے بعد تشدید آئے گی حروف مقتعات میں تو اس کو مد لازم حرفی متقل کہیں گے اور اگر حرف مد کے بعد جزمہ آئے گا حروف مقتعات میں تو اس کو مد لازم حرفی مخفف کہیں گے تو یہاں پر بھی دو قسمیں ہو گئی مد لازم حرفی کی جس طرح سے مد لازم کلمی کی دو قسمیں تھی کلمی متقل کلم مخفف کسی طریقے سے مددلازم حرفی کی بھی دو قسمیں ہیں مددلازم حرفی متقل مددلازم حرفی مخفف ہم مثالوں کے ذریعے سے انشاءاللہ اس کو سمجھ لیں گے جیسے یہاں پر لام میں مددلازم حرفی مسقل ہے کیونکہ لام کے حرف لام میں حرف مت کے بعد میم پر تشدید آ رہی ہے تو پہلا جو اس میں دو مدد ہیں لام اور میم میں لام میں مددلازم حرفی مسقل اور میم یہاں پر آخر میں سکون آ رہا ہے اس لئے یہاں پر مددلازم حرفی مخفف ہوگا تو علف لام میم دونوں میں پہلا مددلازم حرفی مسقل اور دوسرا مددلازم حرفی مخفف ہوگا آپ پڑھئے بھی اس کو علف لام میم میم پور کیجئے علف لام میم شہواز دوسرا ہے علف لام میم صاد علف لام میں جیسے پیچھے تھا علف لام میں مشدد حرف آ رہا ہے لعلف کے بعد تو اس کو مددلازم حرفی مسقل کہیں گے اور میم میم میں جزم آ رہا ہے آخر میں تو اس لئے اس کو مددلازم حرفی مخفف کہیں گے صاد یہاں پر بھی دال پر سکون ہے حرف مت کے بعد تو یہاں پر بھی مددلازم حرفی مخفف ہوگا یعنی پہلا مد جو ہے اس میں اس میں تین مد ہیں لام میم صاد لام کے اندر پہلے مددلازم حرفی مسقل اس کے بعد میم اور صاد دونوں میں مددلازم حرفی مخفف ہوگا آپ پڑھئے بیٹا جو سنت کو اس کو اور کھیچنا ہے پانچ علیف کے اور اور میں نے کہا تھا مددلازم کو کھیچتے ہیں آپ پڑھئے انس الیف لام میم صاد میم کور کھیچنا ہے میم صاد میم صاد ناظرین آپ نے دیکھا کہ اس میں تین مد ہے میں نے بتایا دونوں بچوں سے مشکل رہی آپ بھی اس کو ساتھ میں مشکل کرتے رہیں تیسرا ہے اس میں مددلازم حرفی مخفف ہے لام اس کے بعد را ہے اس کے بعد تشدید نہیں آ رہی ہے اس لیے مددلازم حرفی مخفف ہوگا اس کے بعد الیف لام میم رو یہاں پر بھی لام میں مددلازم حرفی مثقل اور میم میں مددلازم حرفی مخفف کاف ہا یا عین صاد کاف ہا یا عین صاد یہاں پر کاف میں مددلازم حرفی مخفف عین یہاں پر مدلین لین ہے یہاں پر یا ساکن سے پہلے زبر ہے اس لیے مدلین لازم کہیں گے اس کو مدلین لازم مخفف اور صاد یہاں پر مدلازم حرفی مخفف جہاں رکھنا ہے مخفف اس وقت ہوگا جب جز میں پڑھا جائے گا یہ تمام کے تمام حرف مقتعات پورے دیئے ہوئے ہیں اس کے اندر اس میں مد نہیں ہوگا صرف کھڑا زبر ہے دونوں میں تو ایک الیف کے برابر صرف کھیچیں گے دونوں کو پڑھا 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 آپ پڑھئے پڑھا اس میں کتنا کھیچیں گے ایک الیف کے برابر کھیچیں گے کیوں کہ یہاں پر مد نہیں ہے اس کے بعد تو سیم میم تو میں یہاں پر مد اصلی ہے ہر مد یہاں پر کھڑا زبر ہے سین میم تو سین کو جب میم میں ملائیں گے تو وہاں پر تجدید آئے رہی ہے سین تو یہاں پر مد لازم حرفی متقل اور میم کے اندر مد لازم حرفی مخفف تو سین تو سین سین میں بیٹا کون سماتھ ہوگا انس حرفی مخفف شاباز حرفی مخفف دھیان رکھو ناظرین بھی دھیان رکھیں گے مد لازم حرفی مخفف ابھی انس نے بتایا جس طریقے سے مخفف اس لیے کہ سین ہم جب پڑھیں گے اس کے آخر میں جزم آ رہا ہے اور اس سے پہلے یا مدہ ہے تو یہ حروف مقطعات میں ہے اس لیے مد لازم حرفی مخفف ہوگا اسی طریقے سے یا سین یہاں پر بھی مد لازم حرفی مخفف یہاں پر بیمت دلازم حرفی مخفف آپ پڑھئے بیٹا توسین پڑھئے مل اچھا خیشیں گے پانچ علف کے برابر توسین یاسین مین سواد شب حامیم یہاں پر بھی مدلازم حرفی مخفف مین یہاں پر تشجید نہیں ہے اس لیے مدلازم حرفی مخفف ہوگا دوسرا بھی وہی ہے حامیم یہاں پر بھی مدلازم حرفی مخفف عین یہاں پر پیشے بھی جا چکا ہے کافہ یا عین سواد میں عین میں مدلین لازم مخفف عین سین قاف عین میں مدلین لازم سین میں مدلازم حرفی مخفف اور قاف کے اندر بھی مدلازم حرفی مخفف ہوگا قاف نون دونوں میں مدلازم حرفی مخفف ہوگا یہ تمام کے تمام جو حروف مقتعات ہیں پندرہ حرف مقتعات ہیں انشاءاللہ پندرہ سورتوں کے شروع میں آئے ہوئے ہیں حرف مقتعات اس لئے اس کو ہم کو اچھے طریقے سے یاد رکھنا ہے اور اس کے اندر جو مد ہوں گے اس میں دھیان رکھنا ہے اگر تشدید آئے گا حرف مت کے بعد تو مدلازم حرفی مخفف ہوگا اس کے بعد اگلا سبق ہے ہمارا میم ساکن کے قائدے جس میم پر جزم ہو اس کو میم ساکن کہتے ہیں جس میم پر جزم ہو اس کو میم ساکن کہتے ہیں میم ساکن کے تین قواعد ہیں اظہار شفوی اخفاء شفوی ادغام شفوی میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آئے تو میم کو ظاہر کر کے پڑھنا چاہیے جیسے اردو میں ہم تم اس طریقے سے ہم پڑھتے ہیں اس طریقے سے میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے اس کو میم ساکن کا اظہار کہتے ہیں جیسے اچھی سے ایک دوئے پھر سے دیکھیں گے ہم فیہا میم کو ظاہر کر کے فوراں آگے بڑھیں گے اظہار ہونے کی وجہ سے لَكُم دینُكُم لَم يَلْبَسُوا لَمْ لَمْ تُنذِرْهُم لَمْ اَجْرٌ ہم فیہا لَكُم دینُكُم لَمْ يَلْبَسُوا ہم لَمْ تُنذِرْهُم لَمْ تُنذِرْهُم لَمْ اَجْرٌ ہم فیہا لَكُم دینُكُم لَمْ يَلْبَسُوا لَمْ لَمْ تُنذِرْهُم لَمْ اَجْرٌ لَهُمْ اَجْرٌ ہاں یہاں پہ آپ نے دیکھا ناظرین آپ بھی جان دیں گے کہ میم ساکن کو فوراں ظاہر کر کے آگے بڑھ جائیں گے اس کو اظہار شفوی کہتے ہیں دوسرا قاعدہ ہے اخفاء شفوی بلکل آسان قاعدہ ہے میم ساکن کے بعد اگر با آ جائے ایک حرپے صرف میم ساکن کے بعد اگر با آ جائے تو اخفاء شفوی ہوگا جیسے اِنَّ رَبَّهُم بِهِم اپلی انس کو اِنَّ رَبَّهُم بِهِم رَبَّهُم بِهِم رَبَّهُم بِهِم ساوات تَرْمِهِم بِهِجَارَة اپلی برا تَرْمِهِم بِهِجَارَة بِهِجَارَة اس میں دونوں میں آپ نے دیکھا میم ساکن کے بعد با آیا ہوا ہے تو اخفاء شفوی کا قائدہ کیا ہے میم ساکن کے بعد با آیا تو اخفاء شفوی ہوگا اس میں ایک علیب کی براور غنہ کیا جاتا ہے وَمَا هُم بِمُؤْمِنِين اچھا ترگا سنیں گے نظرین بھی وَمَا هُم بِمُؤْمِنِين پڑی عبید انس وَمَا هُم بِمُؤْمِنِين شاوات فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابِنْ اَلِيمِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابِنْ اَلِيمِ اب درر آی بنا 10 Carroll فبَشِّرْهُمْ فَبَشِّرْهُمْ فَبَشِّRRU فَبَشِّرْهُمْ 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 بِعَذَابٍ بِعَذَابِنْ بِعَذَابِنْ اب در such accumul люди گوھر سے سنیے فبشیر ہم فبشیر ہم فبشیر ہم بعذاب شہباز ناظرین اعترام آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے غلطی کر رہے تھے بچے دوبارہ پھر سے آپ دولائیے آپ بھی سنیے فبشیر ہم بعذاب شہباز تیسرا قائدہ ہے میم ساکن کا ادغام شفوی ادغام میم ساکن کے بعد میم آئے تو ادغام شفوی ہوگا دیانک نا اس کو اس میں بھی زہر سی بات ہے ادغام ہوگا اور میم ہے اس کے اوپر تصدید بھی آ رہی ہے تو ایک علیب کی برابر غنہ بھی ہوگا تو ادغام شفوی میم ساکن کے بعد میم آئے تو ادغام شفوی ہوگا الیکم مرسلون آپ پڑھئیے بڑے اس کو الیکم مرسلون اس میں دیکھئے میم ساکن کے بعد میم آیا ہوا ہے تو اس لیے اس کو ادغام شفوی کہیں گے ادغام کرنے کے ساتھ ساتھ ایک علیب کی برابر غنہ بھی ہوگا لَهُم مَّا يَشَاءُونَ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ آپ دو رہیے اس کو یاسر لَهُم مَّا يَشَاءُونَ اور تیز پڑھئیے اور میم کو میم اچھے دیر تک ملائیے لَهُم مَّا مَا کو نہیں کھیتنا ہے لَهُم مَّا يَشَاءُونَ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ یہاں پر ادغام ہو رہا ہے لَهُم مَّا يَشَاءُونَ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ یہاں پر بھی دیکھئے میم ساکن ہے اس کے بعد پھر میم آ رہا ہے تو اتنی یہاں پر بھی ادغام شفوئی ہوگا آپ دو رہیے اس کو انس لَهُم مَّا يَشَاءُونَ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ فِي قُلُوبِهِم مَّا رَضُونَ فَهُم مَّعْرِضُونَ فَهُم مَّعْرِضُونَ آپ پڑھئے آپ حا کو بڑا کر دی رہے ہو فَهُم مَّعْرِضُونَ 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 آپ پڑھئے پھر سے بتائیے ان کو فَهُم مَّعْرِضُونَ 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 اس کے پہلے ہم نے نون ساکن کا قائدہ نمبر ایک اور دو پڑھا تھا اظہار اور اخفہ کا ابھی نون ساکن کا قائدہ نمبر تین اقلاب یہ ہمارا درس ہے تنوین یا نون ساکن کا قائدہ نمبر تین اقلاب اقلاب کہتے ہیں نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حرف با آ جائے تو اقلاب ہوگا اقلاب کا مطلب ہوتا ہے بدلنا چونکہ اس قائدے میں نون کو میم سے بدل کر غنہ کے ساتھ پڑھتے ہیں نون نہیں پڑھا جاتا بلکہ اس کی جگہ پر میم پڑھتے ہیں اس لیے نون کے اوپر چھوڑا سا میم لکھ دیا جاتا ہے تاکہ ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو جیسے مَم بَخِلَ یہاں پر نون ساکن کے بعد با آیا ہوا ہے آپ دیکھیں گے کہ نون کے اوپر چھوڑا سا میم لکھا ہوا ہے اس لیے نون نہیں پڑھیں گے ہم اس کو مَم بَخِلَ تھا ہم اس کو پڑھیں گے مَم بَخِلَ تو نون کو میم سے بدل کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے اس کو اقلاب کہتے ہیں لَنَسْفَعَ بِالنَّاسِيَ لَنَسْفَعِن اصل میں تنوین ہے یہاں پر تو تنوین کے بعد با آیا ہوا ہے اس میں بھی قائدہ اقلاب کا ہو رہا ہے تو اس لیے دیکھو تنوین کے بعد چھوڑا سا میم لکھا ہوا ہے تاکہ ہم میم پڑھیں گے عین کے بعد ڈیریک میم پڑھتے ہوئے اس کے بعد آگے کا کلمہ پڑھیں گے لَنَسْفَعَ بِالنَّاسِيَ لَنَسْفَعَ نہیں پڑھیں گے کیوں کہ تنوین کے بعد اگر با آ جائے تو ہم نے پڑھا تنوین کے بعد یا نون ساکن کے بعد با آیا تو نون کو میم سے بدل دیں گے اسی کو اقلاب کہتے ہیں یہاں پر تنوین کے بعد با آیا ہوا ہے اس لیے یہاں پر تنوین کا نون کو میم سے بدل دیا گیا ہے یہاں پر بھی اصل میں ہے تو نون ساکن کے بعد با آیا ہوا ہے اس لیے اس کو بھی نون کو میم سے بدل دیا اسی لیے وہاں چھوٹا سا میم لکھا ہوا ہے یہاں پر تنوین ہے اس کے بعد با آیا ہوا ہے تو یہاں پر کرا من کے نون کو میم سے بدل دیا گیا ہے چھوٹا سا میم لکھا ہوا ہے یہاں پر بھی اقلاب ہوگا یہاں پر بھی نون ساکن کے بعد با آیا ہے اس لیے اقلاب ہوگا مطہراتیم بی ایدی سفارا مطہراتیم تنوین کے بعد با آیا ہے بی ایدیم ہے اس لیے یہاں پر بھی اقلاب ہوگا یعنی نون کو میم کے بدل کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے اور غنہ اے قلیف کے برابر ہوگا یہاں پر نون ساکن کے بعد با آیا ہے اس لیے یہاں پر بھی اقلاب ہوگا نون کو میم سے بدل کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے خبیرن بیما تعملون خبیرن ہے اصل میں تو یہاں پر اس کو خبیرن پڑھیں گے کیونکہ تنوین کے بعد با آیا ہے تو نون نہیں پڑھتے ہوئے خبیرن بیما اس طریقے سے نون کو میم سے بدل کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے خبیرن بیما تعملون سمیعن بصیر یہاں پر تنوین کے بعد با آیا ہوا اس لیے اقلاب ہوگا یہاں پر بھی تنوین کے بعد با آیا ہوا اس لیے نون کو میم سے بدل کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے یعنی اقلاب کریں گے رجعن بعید یہاں پر تنوین ہے اس کے بعد با آیا ہوا ہے اس لیے یہاں پر بھی تنوین کے نون کو میم سے بدل کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے رسول بیما لاتہوا رسول یہاں بھی تنوین کے بعد با آیا ہوا ہے تو اس لیے یہاں پر بھی نون کو میم سے بدل کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے اس کو اقلاب کہتے ہیں یہاں پر ہمارا نون ساکن کا قائدہ نمبر تین اقلاب ختم ہوا ناظرین انشاءاللہ اس کے بعد اگلے اپیسوڈ میں نون ساکن کا قائدہ نمبر چار ادغام ہم لے کر حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پی کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں جدا ہے ٹی ایم ڈیو dezہ سول ہوا ٹی ایم مملن ہے rev ڈیوز بنانے ملون ر queda